السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلا اللہ وسلم علاما لا نبی بعدہ یعجبه من اللباس ما خشنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند آتا وہ لباس ما خشنا جو موٹا ہوتا خشنا یخشنو خشونتن موٹا ہوتا اور وہ کھانا پسند آتا جو روکا سوکا ہوتا یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے روکا سوکا ہوتا اور خشونا کپڑے کے لیے موٹا جھوٹا ہوتا تو ان کو وہ لباس پسند آتا جو موٹا جھوٹا ہوتا اور وہ کھانا جو روکا سوکا ہوتا اعجبہ کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ جس شخص کو پسند آتی ہے چیز اس کو مفعول بناتے ہیں اور جو چیز پسند آتی ہے وہ فعیل بناتے ہیں آپ کو اگر کتاب پسند آئی ہے تو آپ کہیں گے آپ اسی طرح کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں یعجبہ من اللباس ما خشونا آپ کہہ سکتے ہیں یعجبنی من اللغات ما فصحت مجھے وہ لغت پسند آتی ہے جو فصیح ہو یعجبنی من الکلام ما عذوبہ مجھے وہ بات پسند آتی ہے جو شیری ہو یعجبنی من الخطبی ما قلت مبانیہ مجھے وہ خطبہ پسند آتا ہے جس کے الفاظ کم ہو کان واللہی کا احادینا وہ اللہ کی قسم ہمارے ایک عام شخص کی طرح سے رہتے تھے یعجبونا اذا سألناہو وہ ہمیں جواب دیتے جب ہم ان سے پوچھتے تو ویبتدئونا اذا اتیناہو اور جب ان کے پاس ہم جاتے تو وہ پہل کرتے باتچیت کرنے میں ویعتینا اذا دعوناہو اور جب بلاتے تو وہ ہمارے گھر تشریف لاتے اجابہو جواب دینا آپ کو والد صاحب نے بلایا تو کہا جائے گا اجب ابا کا اپنے والد کی بات تسلیم کرو ان کی اطاعت کرو ان کی ندہ پر لبیک کہو وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ تَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ حَيْبَتًا وَلَا نَبْتَدِئُهُ اور ہم با خدا باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں قریب کر رکھا تھا وہ ہم سے قریب تھے پھر بھی لَا نُكَلِّمُهُ ہم ان سے بات چیت نہیں کر پاتے تھے حی بطن لہو ان کے روب کی وجہ سے حی بطن لہو کیا بن رہا ہے مفعول لہو آپ کہہ سکتے ہیں لَا أَقُومُ أَمَامَكَ حی بطن لَكَ میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں پاتا ہوں آپ کے ڈر کی وجہ سے فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنْ مِثْلِ اللُؤْلُ الْمَنظُومِ اگر وہ مسکراتے تو ایسے دانتوں سے مسکراتے جو جڑے ہوئے موتی کی طرح سے تھے یعنی خوبصورت اور معتدل برابر مثل صفت ہے اَسْنَان کی فَعَنْ أَسْنَانٍ مِثْلِ اللُؤْلُ الْمَنظُومِ ایسے دانتوں سے مسکراتے مطلب جب مسکراتے تو وہ دانت ظاہر ہو جاتے يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ اہلِ دین کی تعظیم کرتے اور مسکینوں سے محبت فرماتے لَا يَطْمَعُ الْقَوِيُّ فِي بَاطِلِهِ وَلَا يَيْئَسُ الزَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ طاقتور شخص آپ کے باطل فیصلے کی امید نہیں کر سکتا تھا کوئی طاقتور ہے تو اپنی طاقت سے وہ آپ سے باطل فیصلہ کروا لے گا اس کی کوئی امید نہیں کر سکتا تھا اور ضعیف آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم تو کمزور ہم کو عدل کیسے ملے گا جیسے اس زمانے میں کمزور کہتے ہیں ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات کمزوروں کو انصاف نہیں ملتا ہے لیکن حضرتِ علی کہ انصاف سے کمزور آدمی کو بھی امید ہوتی تھی کہ وہ ضرور انصاف دلائیں گے تَمِعَ فِي اور اَيَسَ مِنْهُمْ اَطْمَعُ فِي خَيْرِكَ میں آپ کے خیر کی لارچ کرتا ہوں یا اَيِسْتُو مِنْ خَيْرِكَ آپ کی خیر سے میں مایوس ہو چکا ہوں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے تَمِعَ فِي اور اَيَسَ مِنْهُمْ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے ان کو دیکھا ہے فِي بعضِ مَوَاقِفِ فِي بعض عبادت کے موقعوں پر موقع کھڑے ہونے کی جگہ یا وقت یعنی عبادت کے موقعوں پر میں نے آپ کو دیکھا ہے وَقَدْ اَرْخَ الْلَيْلُ سُجُوفَهُ اس حال میں کہ رات نے اپنے پردے ڈال دیئے ہیں سجفن کی جمع سجوف اَرْخَ الْلَيْلُ سُجُوفَهُ اَرْخَ الْلَيْلُ سِتْرَهُ اور اَرْخَ الْلَيْلُ سِتْرَهُ کی تعبیر آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب رات چھا گئی ہو اَرْخَ عَلَيْنَ الْلَيْلُ سِتْرَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ اور ستارے دوب گئے رات کے ستارے دوب چکے وَقَدْ مَسُولَ فِي مِحْرَابِهِ اس وقت وہ اپنی محراب میں سیدھے کھڑے ہو گئے مَسُولَ يَمْسُولُ مُصُولًا سیدھے کھڑے ہونا حضرت علی اپنی محراب میں سیدھے کھڑے ہو گئے آپ کہیں گے نَحْنُ نَسْعَدُ بِالْمُصُولِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ ہم بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر شرف حاصل کریں قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ اپنی ڈاڑی کو پکڑے ہوئے ہیں حضرت علی اور سیدھے کھڑے ہوئے ہیں يَتَمَلْمَلُوا تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ اور چلا رہے ہیں بیچین ہو رہے ہیں تَمَلْمَلَا يَتَمَلْمَلُوا الفاظ کی بندش اور الفاظ بتا رہے ہیں کہ چلانا اسی طریقے سے تَمَلْمَلَا تو ایسے چلا رہے ہیں ایسے اہوزاری کر رہے ہیں جیسے سامپ کا ڈسہ ہوا چلاتا ہے سلیم حالانکہ صحیح سالم کے معنی میں آتا ہے سلامت شخص لیکن سامپ کے ڈسے ہوئے کو عرب لوگ سلیم بولتے تھے نیک فال لینے کے لیے یہ ان کی زبان کی چاشنی اور فصحت کی علامت ہے کہ یہ صحیح ہو جائے گا لدیغ نہیں کہتے تھے بلکہ سلیم کہتے تھے ایسے ہی قافلہ کہتے ہیں لوٹنے والے کو تو جانے والے کو بھی وہ قافلہ کہہ دیتے تھے یہ نیک فال لینے کے لیے کہ یہ واپس لوٹ کر آئے گا وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينَ اور وہ غمزدہ آدمی کی طرح سے روتے تھے وَكَأَنِّي أَسْمَعُوهُ وَيَقُولُ اور گویا کہ میں ان کو سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ایسے موقع پر کہیں گے گویا کہ اس وقت بھی میرے کان میں وہ آواز آ رہی ہے یعنی میں ان کی تصویر میرے ذہن میں ہے اور ابھی بھی وہ پورا منظر مجھے یاد ہے کَأَنِّي أَرَاهُ آپ پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں کسی شخص کا وَكَأَنِّي أَرَاهُ يَجْرِ جَرِيًّ تو آپ کہیں گے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے تو اس وقت کَأَنِّي أَسْمَعُهُ وَهُوْ يَقُولُ گویا کہ میں ابھی بھی ان کی آواز سن رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں یا دنیا اے دنیا ابھی تعرضتی عملی تشوفتی کیا تم مجھے چھیڑ رہی ہو میرے لیے زینت اختیار کر رہی ہو تشوفا لہو اے تزینا تشوفا لہو اے تزینا تشوفت المرأة لزوجیہ عورت اپنے شہر کے لیے زینت اختیار کیا عورت نے تم میرے سامنے بن سور کر آ رہی ہو اے دنیا چلو ہٹو دور رہو مجھ سے غری غیری کسی دوسرے کو بہکانا میرے علاوہ دوسرے کو بہکاؤ غر یا غر بہکانا قد بتتتو کی سلاسا بتتا یا بتتو کار دینا قطعتو کی مطلب یہ ہے طلقتو کی البتتا میں نے تم کو بائین کر دیا طلاق دے دی بتتر رجل زوجتہ یعنی طلق ہا طلاقا بائین میں نے تمہیں تین طلاق دی سلاسا اے سلاسا تطلیقات لا رجعت لی فی کی مجھے اب رجوع کرنے کا حق نہیں ہے تمہارے اندر دنیا کو مخاطب کر کے کہا فا عمرو کی قصیر کیونکہ تمہاری عمر بہت تھوڑی ہے وعائشو کی حقیر اور تمہارا عائش تمہاری زندگی بہت معمولی ہے وخطرو کی کبیر اور تمہارا خطرہ بڑا ہے آہ من قلت الزادی و بعد السفری و وحشت الطریقی آہ پریشانی کے عالم میں انسان کہتا ہے اوہ بڑی پریشانی ہے اس بات سے کہ توشہ کم ہے توشے کی کمی کی وجہ سے ہم شکوا کرتے ہیں اور سفر کی دوری کا اور راستے کے پرخطر اور ڈراؤنے ہونے کا توشہ کم ہے اور جانا ہے جنت میں سفر لمبا ہے اور راستہ پرخطر ہے کہ کیسے کیسے حالات سے گزرنا ہے اور بچ کر جانا ہے دامن کو بچا کر لے جانا ہے ڈاکوں سے بچنا ہے قَالَ فَذَرَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِيَةً رضی اللہ عنہ تو جب یہ صفت سنی اور یہ حلیہ سنا اور یہ اخلاق حضرت علی کے سنے حضرت معاویہ کے آنسو بہنے لگے ذَرَفَتْ اَيْسَالَتْ حَتَّى خَرَّتْ عَلَى لِحْيَتِهِ یہاں تک کہ وہ آپ کی ڈاڑی پر آنسو گرنے لگے فَمَا يَمْلِكُهَا اور ان کا قابو نہیں چل رہا تھا آنسووں پر وَهُوَا يُنَشِّفُهَا بِكُمِّهِ اور آپ اپنی آستین سے آنسو پہنچتے جا رہے تھے اور آنسو بہتے جا رہے تھے وَقَدْ اَخْتَنَقَ الْقَوْمُ بِالْبُكَائِ اور لوگوں کی بھی ہچکیاں بند گئی رونے کی وجہ سے اختناقہ پھندہ لگ جانا یعنی آواز گھٹنے لگی بِالبُكَائِ رونے کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ نے کہا رحم اللہ اب الحسن اللہ ابو الحسن یعنی حضرت علی پر رحم فرمائے ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے كَانَ وَاللَّهِ كَذَالِ اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے فَكَيْفَ حُزْنُكَ عَلَيْهِ يَا ضِرَار تو تمہارا ان پر غم کس طرح کا ہے کیا کیفیت ہے تمہارے غم کی اے زرار یہ بتاؤ تو زرار کہا زرار نے کہا حُزْنُ مَنْ زُبِحَا وَلَدُوهَا فِي حِجْرِحَا یعنی حُزْنِ حُزْنُ مَنْ زُبِحَا میرا غم اس طرح کا ہے جیسے اس عورت کا ہوتا ہے جس کا بچہ زبح کیا جا رہا اس کی گود میں حاقی ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے پتا چل گیا کہ من عورت کے لیے ہے دونوں کے لیے آتا ہے عورت اور مرد اور واحد تصنیح جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جس عورت کا بچہ زبح کیا جا رہا ہو اس کی گود میں اس کا کتنا غم ہوگا اسی طرح سے میرا غم ہے حضرت علی کی ذات پر فَلَا تَرْقَوْ عَبْرَتُهَا اس عورت کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں رَقَا يَرْقَوْ یعنی سَكَانَا وَقَفَا وَلَا يَسْكُنُ حُزْنُهَا اور اس کا غم ختم نہیں ہو رہا ہے سکا نا سکتا اس کا غم ہلکا نہیں ہو رہا ہے تو اس سبق میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں جو قابل استعمال ہیں مثال کے طور پر پیچھے سے دیکھئے رَقَا عَبْرَتُهَا تو آپ کہہ سکتے ہیں اِنَّهُ يَبْقِ وَتَسِيلُ دُمُوعُهُ وَلَا تَرْقَوْ عَبَرَاتُهُ لَا تَرْقَوْ دَمْعَتُهُ اس کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں اور کوئی مسلسل غم کیے جا رہا ہے اس کا غم ہلکا نہیں ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَا يَسْكُنُ حُزْنُهُ اس کے حزن میں کمی نہیں آ رہی ہے اور مَنْ زُبِحَا وَلَدُهَا فِي حِجْرِهَا کتنی اچھی تعبیر ہے آپ کسی شخص کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اِنَّ فُلَانًا رَائِتُهُ يَبْقِ بُقَاءَ مَنْ زُبِحَا وَلَدُهَا فِي حِجْرِهَا ایسے رو رہا تھا جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ اس کی گود میں زباہ کر دیا گیا ہو ہچکی بن جانے کے لیے آپ اختناقہ بِالبُقَاء کہہ سکتے ہیں اِنَّنِي بَقَئِتُ حَتَّخْتَنَقْتُ بِالبُقَاءَ ایسے ہی آنسو پہنچنے کے لیے نَشَّفَا کا لفظ کَانَ يُنَشِّفُ الدُّمُوعَا میں آنسو بہا رہا ہوں فُلَا پر اور آنسو داڑی پر گر گئے تو خَرَّتْ اِنَّهُ خَرَّتْ دَمْعَتِي عَلَا حِجْرِ عَلَى الْأَرْضِ میرے آنسو زمین پر گر گئے تشوفہ کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں تشوفت المرأة لِبَعْلِهَا اِنَّ الدُّنِيَا تَتَشَوَّفُ لِلنَّاس تَعَرَّزَ بِهِ لَا تَتَعَرَّزْ بِ آپ مجھے نہ چھیڑیے يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُ لَسَّلِيمُ وَيَبْكِ بُكَاءَ الْحَزِينُ یہ ساری تعبیرات یاد کرنے کے قابل ہیں اسی طرح سے اَرْخَلْ لَيْلُ سُجُوفَهُ اَرْخَلْ لَيْلُ سِتْرَهُ اَرْخَلْ لَيْلُ سُطُورَهُ یہ بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اور یہ انداز تعبیر کا آپ لے سکتے ہیں مجھے وہ ہوا پسند آتی جو صاف ہو مجھے وہ موسم پسند آتا ہے جو معتدل ہو مجھے وہ بات پسند آتی ہے جو نرم ہو اور شیری ہو وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمَعِينَ